اللہم بولانا العظیم موزز و مکرم سامین کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پیر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کیا آگر سے دریز ہوئے مسائل چل رہے تھے تین طرح کے جانور ہیں بنیادی طور پر جن کی قربانی کرنا جائز ہے سب سے پہلے اونٹ اور اس کی عمر پانچ سال ہونا ضروری ہے پانچ سال کا اونٹ ہوگا اس کے قربانی ہوگی نمبر دو گائے تو گائے کی قربانی گائے کی عمر دو سال کمس کم ہونا ضروری ہے اونٹ پانچ سال کا گائے دو سال کی اور نمبر تین بکرا بکری وغیرہ دنبا ایک ہی جنس ہے تو یہ ایک سال کی ہونا ضروری ہے یہ ہے کہ دنبا ہے یہ چھترہ وغیرہ یہ اگر چھے ماہ کے ہیں اور فربا ہے موٹا سائے پانچ ماہ چھے ماہ کے ہیں موٹا سائے تو سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی اس میں ایک مسئلہ ہے کہ بہنس کے متعلق جسے کٹا کہتے ہیں ہم طور پر اس کے متعلق ایک تناظہ ہے مختلف کچھ لوگوں کی اس بارے اخوال ہیں اس کی قربانی ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے ایسا نہیں ہی ہے اس کی قربانی ہو جاتی ہے حدیث مبارک کے اندر جو تذکر آ رہے ہیں وہ اونٹ گائے بکری دمبا بغیرہ یہ تذکرہ ہے بہنس کٹا جو ہے اس کی اس کا تذکرہ حدیث مبارک میں نہیں ہے اس بنا پر کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے بغیر کسی سوچے سمجھے بندہ اسی اس کی قربانی کر سکتا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمائنا فرمائے کہ ہر ایک امت کے لئے ہم نے قربانی مقرر کر دی ہے اور اس لئے تاکہ وہ ان چوپائی جو مویشی ہیں جانوار ہیں ان پر اللہ کا نام لیں انہیں زبا کریں ٹھیک ہے نا چار پاؤں والے جتنا مویشی حلال ہیں نا گروں میں پالے گئے ان کی قربانی کا قرآن پاک میں تذکر ہے مطلقا بہیمت الانعام الفاظ ہے چار پاؤں والے مویشی جانوار یہ قرآن پاک کا فیصل ہے ان کی قربانی فرمایا کرنی ہے اب اس کے اندر گنتی نہیں ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی کر دی ہے وہ مطلقا کا آ گیا ایسے حلال جانور گھروں میں جن کی پرورش کی گئی چار پاؤں والے ان کی قربانی کر سکتے ہیں یہ مطلقا نوکوں میں حدیث مبارکہ کے اندر ان تین جانوروں کا ذکر ہے اونٹ گائے بکری دمبا اور یہ بیڑ وغیرہ اسی جن سے ہے اسی میں شامل ہے بھینس وغیرہ کا تذکر ہے نہیں یہ حدیث مبارکہ میں تو اب کیا بنے گا پھر دراصل بات یہ ہے کہ بھینس جو ہوتی ہے کٹا جو ہوتا ہے وہ حلال جانور ہے گھر میں پرورش دیتے ہیں انہیں ہاں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس ایری میں گرم علاقے تھے وہاں پر یہ بیہنس وغیرہ یہ کی پروشنی کی جاتی تھی اور تھے ہی نہیں اس دور پر ان علاقوں میں خاص دور پر یہ کٹا وغیرہ ان علاقوں میں خاص دور پر نہ تھے اس لئے ان کا تذکر حدیث مبارکہ میں نہیں آیا بھئی حلال ہے سب کہتے ہیں جی حلال ہے حلال ہے تو پھر ان کی قربانی کیوں نہیں جائے ہاں اس کے علاوہ دیکھیں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہنس کا نگوشت کھایا ہے نہ دودھ بھی آئے پھر کیا کروگے بھئی اگر ہم کہیں کہ اس دور میں صرف گائے کی قربانی کی گئی بیہنس کی قربانی کی ہی نہیں گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم کہتے ہیں اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان علاقوں میں یہ بیہنس پائی نہیں جا رہی تھی تو لہذا کوئی کہے کہ نہیں پائی جا رہی تھی لہذا قربانی نہیں کی گئی اس دور میں تو لہذا قربانی جیز نہیں ہم کہتے ہیں کہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو اس کو ناجیز کی دلیل بنانا پھر اس کو حلال کیسے کہیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوشت کہا ہے دودھ بھی ہے پھر کیا کریں گے بھئی اس دور میں نہیں پائی جا رہی تھی اس لیے اس کا خاص تذکرہ نہیں آیا بہیمت الانعام کے الفاظ واضح کر رہے ہیں کہ ہر چار پاؤں والے جانور جو گروں میں حلال جانور جن کی پرورش کی جاتی ہے ان کی قربانی کی جا سکتی ہے ہاں اب کوئی کہے کہ گھوڑے وغیرہ کی قربانی کیونکہ گھوڑا بھی حلال ہے متاجب نہیں ہونا عجیب نہیں محسوس کرنا گھوڑا بھی حلال ہے پھر اس کو منع کر دیا گیا یہ سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا جنگوں کے میدان میں تو اس لیے منع کر دیا گوئی اس سے نہیں کھانا اس کی قربانی بھی نہیں کر رہی یہ بھی منع کر دیا گیا ہے اب بھی اگر کوئی بلکہ اب بھی کچھ اسلامی ممالک ہیں جاؤں گھوڑا کھایا جاتا ہے گھوڑے کا گوشت حلال ہے اس کی قربانی ہم نہیں کرتے تو وہ منع ہے حدیث پاک کے اندر بینس کے متعلق منع نہیں ہے تو بہیمت الانعام قرآن پاک کے مطلق الفاظیں چار پاؤں والے ایسے جانور جو حلال ہیں گروں میں پروش دی جاتی ہے جن کی ان کی قربانی جائز ہے صرف تذکرہ اس لیے نہیں ہے کہ اس دور میں ان علاقوں میں بیعث نہیں پائی جاتی تھی اس لیے نہیں کی گئی اور ان کا تذکرہ نہیں آیا تو میں تو کہتا ہوں اکثر لوگ اپنا گائے کی قربانی کا بنسبت بیعث کی قربانی اپنا بیعث کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ علاقوں میں حقیقت ہے اور قیمتان بھی بعض اوقات ان کی وہ زیادہ ہوتی ہیں تو لہٰذا بیعث کی قربانی کٹے کی قربانی جائز ہے شرن کوئی ممانیت نہیں ہے کوئی کہہ کہ نہیں ہے جائز تو پھر اس کا گوشت بھی جائز نہیں ناجیز کی دلیل کیا بنائی جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی پھر اس کا گوشت حلال کرنے کی دلیل کونسی بنا ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناغوشت کا ہے اس کا ندودھ بھی ہے پھر مطلقاً اسے حرام قرار دیں تو لہٰذا اس کی قربانی جائز ہے یہ تین قسم کے جانور اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ گائے جو ہے اپنا بحث جو ہے یہ گائے کی جنس میں سے ہے یہ اس کی جنس ہے جس طرح کے بکری کا مطالق تذکرہ ہے اور آگے دنبہ ہے بیڑ وغیرہ ہے یہ ان کی جنس میں سے آ رہی ہے اور دوسرا قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ زکاة کا جو معاملہ ہے نا اونٹ کا الگ معاملہ ہے کتنی اونٹ ہیں کتنی زکاة دینی ہے گائے کا تذکرہ ہے وہاں بحث کا تذکرہ نہیں ہے زکاة کے معاملے میں کتنی گائے ہوں ان میں سے کتنی گائے کی زکاة بنے گی اور جو لوگ قربانی کے متعلق منع کرتے ہیں بحث کا ان سے جا کے پوچھیں بحث اور گائے کی زکاة کا ایک ہی معاملہ ہے ٹھیک ہے نا جتنی گائے ہیں اور ان کی زکاة جتنا بن رہی ہے انہی کے مطابق جتنی بحث ہیں انہی کے مطابق بحثوں کی اپنا زکاة بن رہی ہے تو جب زکاة کی معاملے میں دونوں کے ایک جنس قرار دیا جا رہا ہے جب زکاة کا مسئل آیا گائے اور بحث ایک جنس ہیں دونوں کی برابر کی زکاة نکالی جا رہی ہے تو اسی قیاس کے طاعت قیاس اصول شریع ہے قیاس کے طاعت جو مسئلہ خص گیا جاتا ہے وہ شریع مسئلہ ہوتا ہے تو لہٰذا اسی قیاس کے طاعت اگر ہم دیکھیں تو بحث جو ہے وہ گائے کی جنس ہے زکاة کی حوالے سے اگر دیکھیں تو لہٰذا بحث کی قربانی بھی گائے کی طرح ہو سکتی ہے اللہ اکبر اسی طرح مسئلہ ہے کہ دسویں کے دن ہی قربانی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے بارہ کی اثر کے بعد تک سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کر سکتے ہیں ان ایامیں جس وقت چاہیں رات کو بھی کر سکتے ہیں پر نہ پسند دیتا ہے رات کے وقت بہتر ہے کہ دن کے وقت کیجئے اور افضل ہے پہلے دن پھر اس کے بعد دوسرا نمبر دوسرے دن پھر تیسری دن جب چاہیں کر سکتے ہیں قربانی کی جو فرضیت ہے وہ انسان پر ساکت ہو جاتی ہے تو اسی طرح ایک آدمی تھا اس نے یعنی کہ وہ غریب تھا وقت آ گیا اب وقت موجود تھا آخری دن میں وہ امیر ہو گیا شرائط پائے گیا اس پر قربانی لازم ہو جائے گی اسی طرح امیر آدمی تھا اس نے شروع میں وقت تھا دس قربانی نہیں کی گیارہ کو بھی نہیں کی بارہ کو وہ غریب ہو گیا اس کے پاس وہ مالیت ختم ہو گئی قربانی ساکت ہو جائے گی نہیں ہے ضروری اب اس پر اس پر اب اس وقت لازم نہیں ہے اسی طرح قربانی نہیں کی امیر آدمی تھا دن گزر گئے اس پر قربانی لازم تھی یعنی اس کے باسی طرح مالیت تھی کہ وہ اس پر قربانی لازم بن رہی ہے اس میں نے قربانی نہیں کی دن گزر گئے اب یعنی مکمل بارہ دن بارہ کو تیرہ کی صبح کو وہ غریب ہو گیا قربانی نہیں کی دن گزر گئے تن ہی وہ اس پر وہ قربانی نہیں کرے گا بلکہ اس جانور کی قیمت کو مکمل طور پر صدقہ کرے گا صدقہ کرے گا تب وہ اس پر واجبیت ساکت ہوگی اس کی وہ قربانی قضاء کے طور پر ادا ہو جائے گی لہذا معاف نہیں جائے اور اس میں سے کھاپی بھی نہیں سکتا جانور زبا نہیں کرے گا بلکہ اس کی قیمت صدقہ کرے گا اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگلے سال آئے اور اگلے سال کو وہ ایک تو اسی سال کی قربانی کرے دوسرا پچھلی سال کی قضاء کرے گا ایسا نہیں ہے وہ اس کا صدقہ دے گا مکمل پوری قیمت غریب طبقے کے اندر صدقہ دے گا یہ لازم بنت ہے اس پر قربانی کے وقت قربانی کرنا ہی لازم ہے یعنی قربانی کا جو وقت ہے اسی وقت میں ہی قربانی کرنا لازم ہے اور جن جانوروں کا تذکرہ ہے انہی جانوروں کی ہی قربانی کرنا لازم ہے ان کے قائم مقام کوئی بندہ صدقہ کر دے قربانی کے وقت میں یہ جائز نہیں ہے ہاں وقت گزر گیا پھر صدقہ لازم ہے مثال کے طور پہ آج دس ہے صبح آج سے عید پڑھنے کے بعد وقت شروع ہو گیا تو ان دنوں میں تین دنوں کے اندر اندر بارہن کے مغرب سے پہلے پہلے وہ قربانی اس پر لازم ہے وہ کرے یہ نہیں کر سکتا کہ وہ قیمت صدقہ کر دے کسی کو جانور کی ان اجام میں ایسا نہیں ہے ہاں دن گزر گئے تب وہ اس پر لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے گا قیمت ہاں یہ ایک الگ بات ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو پیسے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور کہہ دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے اتنی قیمت کی قربانی کر دو یہ جائز ہے قربانی کر دو انہیں کے یہ جائز ہے یہ نہیں کہ پیسے تقسیم کر دو ارد گرد لوگ غریب ہوں ہیں یہ قیمت یعنی جانور کی قیمت سے بھی ڈبل ہیں تب بھی قربانی نہیں ہوگی اس پر واجب ساکت نہیں ہوگی یاد رکھیں اسی طرح جب قربانی کے شرائطیں مذکورہ پائے جائیں تو بکری کا زبا کرنا یا اوٹ یا گائے کا ساتھویں حصہ واجب ہے ٹھیک ہے نا ایک بندے کی طرف سے ایک بکری یا گائے اور اوٹ ہے اس میں سے ساتھویں حصہ لازم بندہ ہے ساتھویں حصہ سے کم ہو تو قربانی نہیں ہوگی اور یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کے گوشت کو ویس ایک اندازے کے طور پر تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے موازنہ کریں طول کر گوشت کو تقسیم کریں ہوتا ہے نا کہتے ہیں کہ جب اپنا اندازے کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے ٹھیکریاں بنا دیجئے ہیں جس ساتھ تقسیم کرنے کے بعد کہتے ہیں کمی پیشی تو ماف کر دیں ایک دوسرے کو پھر ماف کیا جا رہا ہوتا ہے غلط ہے یہ اس کا عدمی جواز شریح حکم ہے شریعت نے ماف کرنا ہے کسی کو کس نے اجازت دیا کہ وہ ماف کر دے شریعت کا حکم ہے شریعت نے لازم کیا ہے کسی کو اجازت دنے کہ وہ کسی کو ماف کر دے کمی زیادتی ایسا نہیں ہے ہمارے ماف کرنے سے وہ ماف نہیں ہوگا یہ شریح حکم ہے تو لہٰذا جب بھی گوشت تقسیم کرنا ہے موازنہ کر کے ترازوں میں تول کے برابر برابر تقسیم کرنا ہے یہ لازمی اترازوں میں تولنا ہے اندازے کی طور پر نہ کریں یہ بھی عجیب ہوتا ہے اللہ اکبر اور اپنا گوشت کے تقسیم کے حوالے سے جب حصہ مکمل آگئے یا بکری تھی بکرا تھا یا بڑے قربانی میں حصہ تھا وہ جب آگے نا اس کے آگے تین طرح کے تقسیم کریں ایک ایسا حصہ کریں جو اپنے گھر میں رکھیں ایک ایسا حصہ ہو جو قریبی رشتے دار ہو ایک ایسا حصہ ہو جو قریبی رشتے دار نہ ہو عام فقرہ غریب طبقہ ہے ان کو تقسیم کریں تین طرح کی یعنی گوشت کے کوئی الگ الگ بنائیں ایک ہی سابنی کے لئے ہاں وہ کوئی سارا تقسیم کر دے تو بھی کوئی حرج نہیں لیکن گھر میں رکھنا یہ بھی اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ سارا کہتے ہیں انہیں تقسیم کر دو خود نہیں کھاتے یہ تقبر کی علامت ہے ایسا نہیں کرنے یہ غلط ہے قریبانی کے گوشت میں سے خود کچھ نہ کچھ کھانا یہ بنتا ہے جو بالکل ہی کر دیتے ہیں ایک تقبر نہیں ہے ویسے ہے کئی جانور کی ایک جانور مکمل تقسیم کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے قریبانی کا گوشت جتنا بھی تا سارا یہ تقسیم کر دو کھانے نہیں ہم لے لیں کہ بعد میں ویسے پہلے کا پڑا ہوا ہے ہمارے پاس یہ تقبر کی علامت ہے غلط بات ہے قربانی کا گوشت جتنا بھی بڑے امیر ہیں قربانی کا گوشت گھر میں کچھ رکھنا کھانا یہ بنتا ہے اگر نہیں کرتے تو یہ ایک عجیب تاثر پیدا ہوتا ہے تقبر کی علامت ہے اور تین تقسیم کریں ایک تقسیم اپنے ہاں رکھ لیں ایک قریبی رشدہ دار ایک غریب مسکین فقیر طبقے کو اگر اس طرح نہیں یہ بڑی فیملی ہے غریب طبقہ ہے اور انہیں قربانی کی ہے تو وہ اپنا سارا گوشت گھر میں پورا ہی ایک دن میں ختم ہو جائے گا ممکن ہے بھی پوری فیملی اتنا ہے تو سارا گوشت بھی گھر میں رکھ لیں تب بھی قربانی جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا اور یہ کھالوں کا مسئلہ ہے تو یہ بھی گھر میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ پریشان نہیں ہونا کھال جو ہوتی ہے اس کو ہاں بیش کر اس کے پیسے نہیں استعمال کر سکتے کھال اس کا مسئلہ بنا لیں کوئی چیز ایسی بنا کہ گھر میں کھالوں کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے شرن یہ جائز ہے حرام نہیں ہے اللہ پاک ہم سب کو مخلصان انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب ورن کوئی بات پوچھنے والی ہو تو